پریتھوی کے کچھ ایسے جگہ جہاں سورج نہیں اگتا ہیلو دوستو آج کا یہاں ویڈیو کچھ الگ ہی ہے آج کے اس ویڈیو میں ہمارے پریتھوی کے کچھ ایسے جگہ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو باقی کے جگہوں سے بہت ہی الگ اور بہت ہی خاص ہے ویسے تو اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے پریتھوی کے کچھ ایسے جگہ جہاں سورج نہیں ڈھلتا ہر روج ایک نیا سویرہ ہوتا ہے اور دن ڈھلتے ہی رات ہو جاتی ہے یا تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے کیونکہ یہ سب تو تاکیسک چیزیں ہیں اور ہم اور آپ جیسے لوگوں کے لیے یا سب سادھارن سی بات ہے لیکن جرہ سوچئے اگر آپ کسی رات کو سوتے ہو جیسے ہر رات کو سوتے ہو اور صبح اٹھنے کے بعد آپ کو پتا چلے کی صبح ہوا ہی نہیں تو آپ کو کیسا سوق لگے گا جی ہاں آپ نے صحیح سنا میں آپ سے کہا کی اگر آپ رات کو سوتے ہو اور صبح اٹھنے کے بعد آپ کو پتا چلے کی صبح ہوا ہی نہیں مطلب سورج اگا ہی نہیں تو آپ کو پیسا لگے گا لیکن آپ اس سے ڈرئیے مت کیونکہ ہم اور آپ جہاں راتے ہیں وہاں کبھی ایسا ہونے والا نہیں ہے لیکن ہمارے اس دھارتی پر کچھ ایسے بھی جگہ ہے جہاں فریہ سب ہوتا ہے تو چلیے جانتے ہیں وہاں سب جگہ کونسی ہیں نوروے نوروے یوروپ مہادیپ میں اس پھر ایک دیس ہے اس کی رازدھانی ہے اوسلو نوروے کو مد راتری کا دیس بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں پر مہینے سے لے کر جولائی کے بیچ قریب 75 دنوں کے لیے سورج صرف چار گھنٹے کے لیے ہی ڈوپتا ہے آئس لینڈ گریٹ بریٹن کے بعد آئس لینڈ یوروپ کا سب سے بڑا اور سب سے خوبصورت ٹاپو ہے وہاں پر بھی مہینے سے لے کر جولائی کے انتھ تک سورج نہیں ڈوپتا مطلب آپ رات میں بھی سورج کے روشنی کی آنند لے سکتے ہیں اور وہیں آرکھٹک سمر کے وقت وہاں سورج آدھی رات کو ڈوپتا ہے پھر تین بجے اگ جاتا ہے مطلب وہاں پر رات اس سمیں دو یا تین ننٹے کے لیے ہی ہوتا ہے کانادا کانادا ایک ایسا دیس ہے جہاں سال کے بارہ مہینے ہی برپ سے ڈھکا رہتا ہے لیکن وہاں کے اتر پسچمی حصوں میں گرمیوں کے دنوں میں صرف پچاس دنوں تک سورج دکھائی نہیں دیتا ہے الاسکا الاسکا اتر امریکی مہاڈیف کے اتر پسچمی چھوڑ میں اسٹھٹ اکراج ہے اس کے پروے میں کانادا اتر میں آرکھٹک مہا ساغر دچھن میں پرسانت مہا ساغر اور پسچم میں رفیہ اسٹھٹ ہے الاسکا اپنے خوبصورت گلیتیر کے قارن جانا جاتا ہے لیکن یہاں بھی مئی سے لے کر جولائی کے بیچ میں سورج نہیں ڈھلتا ہے فین لینڈ فین لینڈ ہجاروں جھیلوں اور ٹاپوں سے سجا یا دیس اپنے آپ میں ہی بہت ہی خوبصورت ہے اور گرمیوں کے موسم میں یہاں قریب تیہتر دنوں کے لیے سورج اپنی روشنی بکھیرتا رہتا ہے سویڈین سویڈین یوروپ مہاڈیف کے اتر میں اسکینڈینے ویا چھتر میں اسٹھٹ بیس ہے یہاں پر مئی سے لے کر اگستک سورج بیس گھنٹے کے لیے ہی دکھائی دیتا ہے مطلب سورج رات کو بارہ بجے ڈھوکتا ہے اور پھر صبح کے چار بجے اگھ جاتا ہے سچ میں گھومنے جانے کے لیے یہاں سب جگہ بہت سکھات ہے اگر آپ انہیں مہنوں کے اندر وہاں پر گئے تو آپ کو ایک الگ ہی نجارہ دیکھنے کو ملے گا جسے آپ پورے جیون بھر یاد رکھیں گے آپ کو یاں ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کرتے ضرور بتائیں اگر چینل کرنا یہ ہو تو چینل کو سبکرات کر بیل آئیکن پریج ضرور کر دینا ساتھ اگلے بیڈیو دینا